اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی سوفٹ مزیدار بیسن کی روٹی کی ریسپی وہ بھی بینہ آٹا گوندے اس روٹی کو بنانے میں کوئی محنت بھی نہیں لگے گی اور کوئی بھی نہیں بتا سکے گا کہ آپ نے یہ بغیر آٹا گوندے بنائی ہے بلکل سیم وہی ٹیسٹ بلکہ اس سے اچھا ٹیسٹ آئے گا تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پول میں ڈالیں گے بیسن ایک کپ آٹھا آدھا کپ نمک ایک چائے کا چمچہ کٹی لال مرچ ایک چائے کا چمچہ زیرہ ایک چائے کا چمچہ سابودھنیا ایک چائے کا چمچہ سابودھنیا کو ہاتھ سے تھوڑا سا مسلکے ڈال دیں گے تاکہ اس میں خوش پہ اچھی ہو جائے اجوائن ایک چھٹکی حلدی آدھا چائے کا چمچہ باریک کٹے ہوئے پیاز دو کھانے کے چمچے باریک کٹی ہری مرچ آدھا کھانے کا چمچہ کٹا ہوا ہر ادھنیا ایک کھانے کا چمچہ کٹا ہوا پودینہ ایک چائے کا چمچہ اب اس میں ایک کپ پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس میں سے پھٹکیاں ختم ہو جائیں جب اس میں سے پوری طرح سے پھٹکیاں ختم ہو جائیں گی اس کے بعد ہم اس میں آدھا کپ پانی اور شامل کریں گے یعنی جتنا ہم نے میدہ اور آٹا ملاکے استعمال کیا تھا اتنا ہی ہم نے اس میں پانی ڈالنا ہے اب یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب اس کی کنسسٹینسی دیکھ لیجئے ہم نے اس کی کنسسٹینسی یہی رکھنی ہے پتلی رکھنی ہے تو یہ بلکل سوفٹ بنتے ہیں اگر ہم گاڑا رکھیں گے تو یہ سوفٹ نہیں بنتے اب اس کو ڈھک کر 10 سے 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے یہاں پر میں نے پین کو پہلے سے پری ہیٹ کر لیا ہے اس میں یہ لکوڈ ڈو ڈال دیں گے اس طرح سے اس کو ڈیلٹ کر کے پھیلالیں گے اس کو پھیلالنے کا دوسرا طریقہ بھی ہے وہ میں آپ کو سیکنڈ روٹی کے ٹائم پر بتاؤں گی دیکھیں اس کا لکوڈ ڈیون ختم ہو گیا ہے یہ روٹی کی طرح بننا شروع ہو گیا ہے جب یہ پورا اس کلر میں آجے گا تب ہم اس کو پلٹیں گے اب اس کے سائٹوں میں تھوڑا سا آئل لگا دیں گے تاکہ اس کے کنارے فرائی پین سے الگ ہو جائیں چپ کے نہ رہیں اور تھوڑا سا آئل اس کے بیچ میں بھی دال لیں گے تاکہ اچھا سا کلر آجائے بیچ میں سے تو بس اب یہ سب طرف سے پک گیا ہے اب اس کو پلٹ لیتے ہیں تو بس اب ہم دونوں طرف سے اس کو پلٹ پلٹ کے اچھے سے سیک لیں گے اس سائٹ پہ بھی اس میں آئل کے گھی لگا دیں گے اور اس کو دونوں سائٹ سے اب اچھی طرح سے سیک لیں گے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اگر آپ میرا فیس بک پیج فالو کرنا چاہتے ہیں تو میرا فیس بک پیج سنیا خورم کے نام سے ہے تو اب یہ دونوں سائٹ سے اچھے سیک چکا ہے اب اس کو اتار لیتے ہیں اب اس میں سیکنڈ پراتھی کے لیے ڈو ڈال دیں گے اور دیکھئے اب کیسے میں اس کو چمچے سے پھیلا رہی ہوں تو یہ دو طریقے ہیں اس کو پھیلانے کے آپ کو جو طریقہ آسان لگے آپ وہ کر سکتے ہیں تو یہ بلکل سوفٹ بہت مزیدار بیسنی پراتھے ریڈی ہیں اب یقین مانئے اس کا ذائقہ بلکل ایسا ہے جیسے ہم بہت محنت کر کے آٹا گون کے بیسن کی روٹیاں بناتے ہیں بلکل ویسا ہی ذائقہ بنا ہے بلکل کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ آپ نے اس میں آٹا نہیں گوندا اور آپ نے بغیر محنت کے کتنے مزیدار یہ روٹیاں تیار کر دی ہیں تو آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک کمنٹس باکس میں ضرور دیے گا ویڈیو کو لائک بھی کر دیے گا اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو ملتے ہیں کسی نئی زبردستی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ